بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک سوال بہت زیادہ آتا ہے اور اکثر مٹنگز کے اندر بھی یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ایزی وی بتائیں یا جلدی سے ہو جائے آپ نے یہ بات سمجھنی ہے سب سے پہلے کہ ایزی وی کیا ہو سکتا ہے اور اگر ایزی وی ہی اویلیبل ہو تو پھر یہ تمام پروگرامز کو بتانے کی یعنی کہ تقریباً دو سو ویڈیو ہو چکی ہیں جس پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اتنا پھیلانے کیا ضرورت ہے اگر کوئی ایزی وی ہے تو بس اسی کو اپنا لیا جائے اور ون ہنڈرڈ نائنٹی نائن ویڈیوز کو رد کر دیا جائے وہ نہ منا جائے یہ تمام پروگرامز چیزوں کے کیا ضرورت ہے مطلب یہ ہوا کہ کینیڈا جو ہے وہ اپنے کالکولیشن کے حساب سے ہی وہ اپنی لوگوں کو کینیڈا میں لے کے آ رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ چار لاکھ گیارہ ہزار لوگوں کو وہ اس سال جو ہے دوہزار بائیس میں وہ لے کر آئے گا لیکن چار لاکھ گیارہ ہزار میں سے آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ کون ہوں گے ظاہر بات ہے عام لوگ ہی ہوں گے وہ کوئی بادشاہ کے بچے تو نہیں ہوں گے وہ تمام وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے امیگریشن اپلائی کیا ہوگا یا کسی پروگرام میں آئے ہوں گے کسی بھی پروگرام میں ہوں گے کسی ملک سے بھی ہوں گے تو وہ آ جائیں گے اس میں سے ایک آپ ہو سکتے ہیں لیکن وہ کون ہو سکتا ہے اس کے eligibility کیا ہو سکتی ہے تو shortcut way ہے کیا مطلب اگر آپ بولیں کہ shortcut way shortcut way یا realistic way ہے کیا تو اس میں یہ ہے کہ آپ یا تو education wise اتنی مضبوط ہوں کہ آپ کی تعلیم ان کی کینیڈا کی تعلیم کو بھی بیٹ کر جائے تو پھر تو آپ express entry بنائیں اپنی چار سو ستر چار سو سی پوائنٹ لے کر آئیں اور ان کو inspire کریں ان کے مو کھلے رہ جائیں تو وہ آپ کو express entry دیں اور اب چھے من میں چلے جائیں لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر رہے اگر آپ کی for example normalی جو لوگ دیکھتے ہیں جن کی جو graduate بھی ہوتی ہے وہ two year diploma میں convert ہو جاتے ہیں جو EC اقربارے ہوتے ہیں تو اس لئے مس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ان کو بیٹ کرنے کے لیے ان کی سوچ سے بھی دو سال زیادہ پڑھنا پڑ جاتا ہے تو بیٹ کی بات چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ آسان راستہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی کوئی ویک پوائنٹس ہیں تو ان کو address کیا جائے which is skilled worker program اب skilled worker program ایک تو نہیں ہے آپ کس میں eligible ہو رہے ہیں that is depend on your skill یعنی کہ آپ دیکھو skill ہر قسم کا ہوتا ہے جو بھی کوئی بھی اگر کام کر رہا ہے چاہے وہ software engineer ہے چاہے for example وہ plumber ہے میسن ہے کارپینڈر ہے باربر ہے یہ کوئی بھی ہے تو وہ اپنے skilled کے اندر پھر اس کو proof دینا پڑے گا کہ اگر وہ کہتے ہیں پاکستانو تو کوئی مسئلہ نہیں نا اگر آپ کہتے ہیں کسی کو کہ جی مجھے میں باربر ہوں تو میں نے پانچ سال بال کٹے ہوئے ہیں تو کہتا آج چکرا دو ایک دن کا کھڑا کر دے گا آپ کو سمجھ میں جائے گا لیکن چونکہ آپ کینیڈا میں جا رہے ہیں تو ان کو نہیں پتا آپ کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس diploma ہوگا جس کے پاس certificate ہوگا جس کے پاس proof ہوگا we will hire اچھا اب وہ hire کرنے میں کیا ہے کہ اس کی تین چیزیں ساتھ لگیں گے لگیں گے اس میں ایک cv ہے اس کا cv کے اندر کینیڈین بیس cv اور پوری اس کی picture ہونی چاہیے اور cover letter آپ کا first impression ہے آپ کا cv آپ کا cover letter آپ کا first impression ہے اور اس کے ساتھ آپ کے ملحقہ وہ documents جو آپ دے سکیں ان کو مانگنے کے اوپر پہلے دن سے کچھ نہیں پکڑا دیتے مثلا ایک رواج ہے کہ اگر آپ نے انٹر کر لیا یا graduate کر لیا تو آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے تعلیم کی بیس کے اوپر مدب ایک ایسی کوئی job دلوائیں جس میں ایک کرسی ہو ایک میز ہو ایک computer ہو اور ایک پھر میں ہوں اور پھر میں اپنا کام کر کے دوں جس طرح ایک پاکستان رواج ہے لیکن جب آپ کینڈا کو سوچتے ہیں تو پھر آپ اپنی اس سوچ کو پہلے بدلنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے نا یہ جو چیز ہم کہتے ہیں office assistance یا clerk type اس کو روک دیتے ہیں پہلے آپ انٹری کی فکر کرتے ہیں اور انٹری کی فکر میں جو ہے اس میں آپ لوگ اپلائے کرتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ مجھے خود اپلائے کرنا ہے مجھے کسی agent کی ضرورت نہیں ہے مجھے کرنا بھی نہیں ہے اور مجھے اپنا بلکل تو آنکھ بس جا system ہونا چاہیے آپ کو میں system دے رہا ہوں آپ سو follow کر لی جائے گا data اٹھائیں خلی صرف اور صرف دیکھیں کہ requirement کہا ہے company name کیا ہے company name اٹھائیں ٹھیک ہے نا وہ جو نیچے بڑے بڑی وہ لکھی ہوتی ہیں کہ if you are legal work apply in Canada اور یہ وہ سب میں کہانی نہیں کر رہا ہوں note چھوڑ دیں ٹھیک ہے نا وہ note اپنے آپ کے لیے بہانہ بن سکتا ہے کہ جی وہ تو منعی کر دیا انہوں نے آپ نے Canada job bank پہ جانا ہے وہاں سے company search کرنی ہے ان کی requirement چیک کرنی ہے کہ ان کی demand ہے کہ نہیں وہاں سے company اٹھاؤ وہاں پر apply نہیں کرنا Canada job bank سے data تو لے سکتے ہو data تو کوئی منع نہیں کر رہا آپ کو وہ data اٹھاؤ اس company کو direct اس کی website کھولو website کھول کے اس کی email نکالو email پہ apply کر لو اس کا phone number بھی ہوتا ہے اس کا email بھی سب کچھ مل جاتا آپ کو اس کے بعد indeed.ca ہے جہاں سے لوگوں نے jobs نکالی ہیں میں نے خود دیکھی اور وہ rail نکلی اس کے علاوہ linkedin.com ہے جہاں پر آپ جا سکتے ہو وہاں پر وہاں پر لوگ بھی available ملتے ہیں اب Canada کے job کرنے والے وہ company سے بھی match کر جاتے ہیں آپ کو صرف verify کرنا ہے اس کے علاوہ kg.ca ہے جو آپ کو میں کوشش کروں گا میں کہہ دوں گا کہ یہ تمام website جو ہیں وہ نیچے ڈال دیں اگر میرے comment میں نہ بھی ہوں تو description box اندر ہوں جہاں پر آپ دیکھ سکیں اچھا اب ہم کرنے کیا جا رہے ہیں اب ہم یہ کرنے ہی جا رہے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں سے بات کر کے وہاں پہ جا کے data نکالیں کمپنی سے بات کریں گے لیکن آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ آپ کمپنی سے track بات کر رہے ہیں مطبع آپ کو ideally جو ہم نے دیکھا experience based بات کر رہا ہوں تو اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو آپ پہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اگر ان خرچوں کو برداشت کر سکتے ہیں تو آپ اس میں آیا کریں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس پانچ زار بھی نہیں ہے تو پھر پرولم ہو جاتی ہے کہ آپ آگے کس طریقے سے اپنے ٹکٹ خرید سکتے ہیں باتے چھوڑ بھی دیں یا اگر آپ بولیں کہ ویزا اپلائے کریں تو آپ میرے پاس ویزا تو اپلائے گی فیصی نہیں ہے تو پھر وہ جو شروع سے آپ نے محنت کی چھے مہینہ یا سال وہ کدھر جائے گی وہ پھر اپنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس اپلائے کرنے کا بجٹ بھی ہے کے نہیں ہے کیونکہ آپ کو یہ خالی جیب جانے بھی نہیں دیں گے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جیب میں کچھ نہ کچھ فنڈ ہونا چاہیے وہ فنڈ بھی انفرم کر دیتے ہیں that you have to carry اب بعد میں آپس کر دیں ادھار لے دیں کوئی کریں وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ آ رہے ہو تو خالی جیب نہیں آ سکتے کیونکہ تنخواہ پہلے دن نہیں ملتی آپ لینڈ کیا ائرپورٹ سے ائرپورٹ سے اترتی بولا کہ یہ تنخواہ تو پہلے پکڑنا پھر آپ اندر آئیں ایسا کبھی نہیں ہوتا اب یہاں پر کرنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پروگرامز ہیں اس کے اندر جو ہم ہلپ پڑھ سکتے ہیں دوسری کٹیگری کے اندر وہ ہے ہمارے پاس جو پروگرام چل رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ یورپورٹ پروگرام ہے یا ڈائمنڈ پروگرام ہے جو ورلڈ وائٹ کبر کرتا ہے تباہم چیزیں اب جو پروگرام نے بنایا وہ یہ بنایا ہے کہ ہمارے جو ٹیم ہے وہ آپ کے پاس میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ٹیم تو ساتھ ہوگی لیکن میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور آپ کو میں بتا چکا ہوں گے ان سے ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا شیڈول آگے فکس ہے اب وہ شیڈول فکس کیسے ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جن لوگوں سے ہم نے کراچی میں ملنا ہے یہاں پر ہمارا ہیڈ آفیس بھی ہے تو ہیڈ آفیس کے ہیلپ سے میں آپ سے مل لوں گا اور تیس لوگوں سے ہماری میٹنگ ہو جائے گی تو وہ ہم کلوز کر دیں گے وہ ڈیٹا میرے پاس آ جائے گا وہ میں پرسنلی میرے پاس ہوگا اور جو پری ویڈ آ چکا ہے ہمارا پاس پہلے سے کینیڈا کینیڈا ریڈ پلس کا اور ڈائیمنڈ کا وہ میرے پاس ہی آتا ہے وہ میرے پاس کوپی آتی ہے اسیس پرنڈ کے ساتھ ہی تو میں جمع کر لیتا ہوں اس کو اس کے علاوہ اسلام آباد اور لہور کے اندر بھی ہمارا کنٹینی ہوں ایک ہی ٹور کے اندر میرا ایک ہی ٹیٹر کنٹینی ہوں مجھ سے اور اسلام آباد جو قریب قریب پہ لوگ ہیں جیسے پشاور ہے یا جو بھی ہے وہ اسلام آباد میں آ جائیں گے کیونکہ میں بہت دور سے آ رہا ہوں تو اگر میں آ سکتا ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ میری ٹریولنگ بہت لگ جائے گی تو آپ تو اس سے زیادہ قریب ہیں تو آپ بھی آ جائیں گے اور آپ کے خرچے میں میرے خرچے میں بہت فرق ہے تو وہ خرچے میں ہم بات نہیں کرتے یہاں پر جب یہ ہمارا ٹور کمپلیٹ ہو جائے گا وہ ڈیٹر میں کلٹ کر لوں گا تو دوسرا ٹرپ یہ جو تمام چیزیں آپ ویڈیو میں بھی دیکھیں گے یہ جو ہوتی بھی چیزیں ہیں نا یہ نظر آئیں گے آپ کو پھر ہمارے انٹرنیشنل ٹرپ شروع ہوگا یا اس کے فورن بعد اور وہ ہوگا دبائی کا قطر کا اور ترکی کا یعنی کہ جن لوگوں سے مجھے ملنا ہے دبائی کے اندر قطر کے اندر اور ترکی کے اندر وہ بھی سیم پروسیس ہے سیم تمام چیزیں ہیں تیس تیس لوگوں سے مل سکتے ہیں وہ بھی ڈیٹر نہ کلٹ کر لوں گا اور اس کے بعد ہمارا پورے ڈیٹر کے ساتھ میری جو ڈیسنیشن ہے اگین واپس ہماری ہوگی اس میں کینیڈا میں جہاں پر ہماری میٹنگز ارینج ہوں گی ایمپلائیمنٹ ایجنسیز ان کینیڈا کے ساتھ تو جو ہاں پر ایمپلائیمنٹ ایجنسیز ہیں جتنی بھی میری تو خواہش ہے کہ میں دس صبح میں جا کے کام کروں لیکن جتنا نہ کر سکا جتنا آپ لوگ ویڈیوز میں دیکھ لیں گے آپ کے سامنے ہو رہا ہوگا وہ ڈیٹا ہم ان کو دیں گے اور ان سے ہم میٹنگز کریں گے اور آپ کا ڈیٹا کو ہم فیلٹر پہلے کر چکے ہوں گے وہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے ٹیبل کے اوپر کہ ان کے اوپر کیا ہو سکتا ہے اب آپ پوچھ سکتے ہیں سوال یہاں پر کہ ایمپلائیمنٹ ایجنسیز کام کیسے کرتی ہیں کانیڈا میں تو وہ کیسے کام کیسے کام کیسے کرتی ہیں کہ جو کمپنی ہوتی ہیں انہیں کسی کو بھی ہائر کرنے میں بڑی پرولم ہوتی ہے کیونکہ وہ جب ہائر کرتے ہیں تو ان کا ایک پروسس لمبا لگ جاتا ہے تو زیادہ تر ایجنسیز کے تھرو ہی وہ کام ہو رہا ہوتا ہے جو فاسٹ ٹریک ہے جو آپ نے فاسٹ ٹریک کا ہے کیونکہ وہ نارمل ٹریک ہے وہاں پر فیس نہیں لگ رہی ہے ایجنسی کی لیکن اگر آپ فری کرنا ہے یا پیسے کم کرنے تو پھر آپ وہ ڈریک کمپنی کے ساتھ معاملہ کرنا ہوتا ہے لیکن جو ایجنسیز ہیں وہ اپنی چارجز لیتے ہیں اور وہ چارجز ہم ہی بیر کرتے ہیں وہ چارجز بیر کرتا ہے اپلائے کرنے والا تو ان کی سی ویز جائیں گی اب اگر کوئی مجھے یہ کہہ کہ میری سی وی مت ڈالیں ایجنسیز کے اندر تو ان کی سی وی کو وہاں پر روک دیا جائے گا وہ ایک الگ ماملہ ہے لیکن جن لوگ کی سی وی ڈل جائے گی تو ان کا ہوگا یہ کہ ان کو کمپنیز کے ساتھ جن کو کانٹریکٹ ہوتے ہیں مطبع فرزمپل کینیڈا میں ایک تو مین سیٹیز ہیں ایک ہے سیٹیز ہیں اور ایک ہے بلکل ہی ایسے ایریاز ہیں جہاں پر بڑی بڑی زمینیں بڑی بڑی فیکٹریز بڑا بڑا سب کچھ ہے لیکن آبادی سنیں گے تو پندرہ ہزار دس ہزار آبادی یعنی کہ آپ تصور کر سکتے ہیں جہاں پر آپ لوگ جسرے کو نام سے جانتے ہو پورے شہر کے اندر تو یہ کسے شہر ہوگا وہاں پر سب کچھ ہے لیکن ان لوگوں کے پاس لوگ نہیں ہوتے تو پھر وہاں کے جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ ضرور اشتہار دینے کا فائدہ نہیں ہے وہاں پر تو اپنا اشتہار دے دیں گے تو دس ہزار لوگوں کو نام سے جانتا ہے یہ بندہ میرے پاس آ جائے گا وہ نہیں آتے پھر وہ ایج ایمپلیمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ہائر کرتی ہیں انٹریو کرتی ہیں آپ سے بات کرتی ہیں تمام چیزیں کرنے کے بعد آپ کا ڈیٹا شورٹ لسٹ کر کے کمپنیز کو سینڈ کرتی ہیں اور کمپنی ان کو وہ جو باقی پروسیس ہوتا وہ بھی کمپنی کرتی ہے مطلب یہی کرتے ہیں جس میں آپ کا اگر لیمیہ کا معاملہ ہے تو لیمیہ کا معاملہ کریں گے یا جو بھی معاملہ کریں گے لیمیہ کا معاملہ کیوں نہیں کریں گے یا آئین پی کے ساتھ کیوں نہیں کریں گے وجہ اس کی یہ ہے اس لیے کریں گے کیونکہ وہاں پر اگر وہ گورنمنٹ پوچھے گی نا دیکھیں کینیڈا کو جو لوگ جانتے ہیں وہ سیکنڈ کر سکتے ہیں کیا سٹیپس ہیں یہی سٹیپس ہیں کہ پہلے جو سرویس آف کینیڈا ہے وہاں پہ جائے گا نا کیس تو جب وہاں پہ جائے گا تو وہ سوال کیا کرے گا کہ کیوں بلا رہے ہو اس کو اوہ بھائی جہاں پر ہیں یہ تھردار لوگ وہ بہار سے نہیں بلائے گا تو کیا کرے گا ہاں پہلا حق کینیڈین کا ہے میں مان لیتا ہوں اس کے بعد سویڈین کا ہے میں مان لیتا ہوں لیکن بات وہاں بھی پوری نہیں ہوتی کیونکہ وہ جو لوکل ہے نا وہ ایسے شہر میں یا ایسی عبادی میں جانا پسند نہیں کرتا وہ کہتا ہے یار کوئی عبادی تو ہو سمپل سی بات ہے تو لوکل جو ہے وہاں سے کٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے آپ ٹورنٹو میں ڈاؤن ٹاؤن میں ڈالتے ہیں یا ایسے کوئی معاملہ کرتا ہے سٹی ٹھیک ہے نا سٹی میں سبب کو بھی پسند نہیں کرتے اور اس کے بعد پھر جو ورک پرمٹ پروسس ہے وہ اس کے اندر سیکنڈ پروسس میں آجاتا ہے جہاں پر ورک پرمٹ آپ کے بن رہے ہوتے ہیں جو کہ پاکستان سے کبھی بھی نہیں ہوتا مطلب فرزمپل کوئی اگر آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو پاکستان میں بیٹھ کے ورک پرمٹ دلا دوں گا تو ورک پرمٹ کبھی یہاں نہیں بنتا وہ کینیڈا میں بنتا ہے یہاں سے آپ جاتے ہیں پروسس کے طریقے وہاں پر آپ کی پروسسنگ ہوتی ہے دنیا بھر میں ایسی ہوتا ہے مطلب فرزمپل اگر کوئی سوڑی رب گیا ہوگا تو وہ مجھے سیکنڈ کر سکتا ہے یہ کیا ورک پرمٹیاں سے لگ رہا ہوتا ہے تین دنیا کا ویزر لگتا ہے وہاں پر اس کی پھر سٹیکر ہوتی ہے کیا دوبائی کیا کینیڈا ہر جگہ یہ ہوتا ہے ہماری جو کمپنی ہے وہ ایک جواب بھی آپ کو مل جائے گا وہ سمجھ جائیے گا کہ ایک تو ہمارے پاس لیسنس ہے ٹریول ایجنسی کا ٹریول ایجنسی کا لیسنس جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ فرائیور چلتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے اوورسیز کا لیسنس جو کہ ہمارے پاس ہے مطلب we are overseas consultant ہمارے لیسنس تقریباً اب یہ پانچ ماہ سال ہے اس لیسنس کو مطلب ایجنسی پرانی ہے اور جو اوورسیز کا لیسنس ہے پانچ سال ہو گئے ہیں یہ جو آپ کے دماغ میں ایک سوال آتا ہے جو بہت فریقونٹ سوال آتا ہے کہ اب تک آپ نے کتنے لوگوں کو بھیجا ہے تو دماغ میں رکھیے گا کہ جتنے بھی اوورسیز کنسلٹن ان پاکستان ہے دنیا بھر کے کیا اصول ہے مجھے پتا نہیں ہے مگر آپ پاکستان کا بتا رہا ہوں آپ کو جو ہمیں بتایا گیا ہے اور ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے and we are bound to do that وہ یہ ہے کہ اگر آپ آپ لوگوں کو بھیجتے رہیں گے تو آپ کا لائسنس جو ہے وہ چلتا رہے گا وہ آپ کو لائسنس کی ایکسٹینشن ملتی رہے گی آپ اپنا لائسنس رینیو کروا سکتے ہو لیکن اگر آپ لوگوں کو نہیں بھیجیں گے مطبع سال گزر گیا آپ لوگوں کو نہیں بھیجا تو اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو ایک وارننگ دیتی ہے اگر آپ سیکنڈ ٹائم فیل ہو جاتے ہو تو وہ آپ کا لائسنس کو سسپینڈ کر دیتی ہے کیونکہ وہ لائسنس آپ کو رکھنے کیلئے نہیں دیا گیا انہوں نے بولا کہ اگر آپ نئی لوگوں کو بھیج سکتے تو کینسل تو جن لوگوں کے لائسنس کینسل ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے آپ سوال یہ جو کرتے ہیں یہ غلط ہے سوال یہ کریں کہ آپ کے اوپر کوئی کمپلین ہے کمپنی کے اوپر تو وہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ویب سائیڈ ہے منسٹری آف اوورسیس کی لے بیろورسے سر ویسس کو ایک کمپلین بھی نہیں ہے تو پھر اس سے بات کرنی چاہیے ای نہیں کرنی چاہیے یہ آپ سوال کرنا چاہیے آپ کو اگر کمپنی کے پر کمپلین ہے اگر ہماری کمپنی کو پر کمپلین ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے یہ ہونا چاہیے آپ کا کہ اگر ان کے پر تو کمپلین جنریٹ ہوئی ہوئی ہے کسی قسم کی بھی ہے چھوٹی موٹی بھی ہے سچی ہے جھوٹی ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کمپلین نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ کو ارتمران ملتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ کمپنی ایگزسٹ کر رہی ہے مطلب کہ یہ کام کر رہی ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے اگر ہمیں اپنی ایگزسٹنس شاید تو ہمیں لوگوں کو بھیجنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بھیج رہے ہیں تو پھر کیا اس لی کوئی کمپلین آ رہی ہے یہ آپ کو منسٹری آور سیس کی ویب سائٹ جو اویلیبل ہے اوپن اویلیبل ہے دنیا بھر میں لوگ دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ